اچھے دکھائے جا رہا ہے کنال پرساد جو دونوں طرف دیکھ رہے ہیں آپ اوٹ نظر آ رہے ہیں ان کے مالک ہلو سامنا سورو دلیل ہے 33 دوا کرائی چیتیا سامنا مدھے کارٹر فینل سا سامنا بہترین سٹروک دیکھنے ملا ہے پہلی گین پر لیٹ کٹ کھیل دیا ان پیلڈ کے اوپر سے بیک ورڈ پوائنٹ کی شدر میں دیپ بیک ورڈ پوائنٹ کی شدر میں یہ پہلی گین پر آتا وہاں بہترین سٹروک چار رن کے لیے چوکا گورو وورکر کی پہلی گین پر چوکا لگایا باکسمان سفیان نے یہ وہ سفیان ہے جس نے اس ٹرونڈامنٹ کا ہیٹرک اپنے نام کر دیا ہے لگا تر تیر گیندوں پر تین ویکٹ حاصل کرنے کا کام سفیان کے نام اور وہی بلے باز اپنے ٹیم کے لیے باٹنگ کے لیے آیا ہوا ہے اطول کا اشارہ وائٹ اتھریک رن ٹیم کا اسکور ہو چکا ہے پاچ ایک گین میں ٹیم کا اسکور پاچ پر جا پہنچا میرے ساتھ میں ٹیم کا اسکور را سائی آپریٹر جو کہ سیدھو اور کیمنم امروت اس بیچ دیکھئے ہوا میں اٹھا کر کیلہ گین ڈار یہ پولر دے ہیٹ ہوا کے ساتھ ساتھ گٹا کے سنگ سنگ پورے مل گئے چھے رن پھوگ ڈالا کیا سٹوگ ہے گین بچ جاری ہے جاری ہے جاری ہے سیدھی چھے رنوں کے لیے بہت دور مارا تھا اور اوے پراؤنڈا باڈی کلنے کی کوشش میں پھر ایک بار فلٹ آس گئن انفیلڈ کے اوپر سے کلہ ہے سائی کی کوشش اچھی ہے صدو لیکن کیا چ ڈراب کوشش اچھی تھی لیکن کیا چ نہیں ہو پایا صدو باکس کرکٹ بہت اچھا کلتا ہے اب دیکھنا ہے کہ اپنے ٹیم کے لئے کس طریقے سے پھلڈنگ کرتے ہیں مقابلے کی طرف جہاں پر دور و بور کر اگلی گن کریں گے ڈرائیو کر دیا ساد اور پپو پوائنٹ کی شطر میں جو کھلاڑی تھے کیونکہ یہ سٹروک سکوائر ڈرائیو کے روپ میں کھلا گیا گلی کی شطر میں تھا پوائنٹ کا کھلاڑی گلی کی شطر میں گیا ایک رن بنا لیا باکسمن نے چار گندوں میں ٹیم کا سکور تیرہ پر جاپ ہوچا ہے بیس گندوں میں بیس کی ضرورت یعنی بول ٹو رن آگے یعنی مقابلہ آسان ہو گیا ہے گورو بور کر کو چاہیے کہ اچھی گن بازی کر کے وکیٹ حاصل کریں دوسری طرف دونوں باکسمن اچھے طریقے سے سیٹ ہو چکے پھر ایک بار باولر بیک ڈرائیو کھیلنے کی کوشش کی بیک اپ کے لئے میڈ آن کا کھلاڑی آیا کوئی رن نہیں کوئی نقصان نے سکور اب جا کر تیرہ پر رکھا ہوا ہے گندے ہو چکے سور کی پاچ ایک ان آنا باقی پاور پلے کا اوور آپ دیکھ سکتے ہو جہاں پر یہ میچ چل رہا ہے کورٹر فائنل نمبر پری پری کورٹر فائنل والا مقابلہ جس طریقے سے سیکنڈ راؤن کے اندر دونوں ٹیم آمنے سامنے بھیڑتے ہوئے ایک شٹکا چہ سماپتی نانتر داؤسن کے دلیے سعودہ ریکویر رنریٹ ساپ رونانک تین تین چہ سراسری نی دعوہ کرابے لگتیل ساپ رونانک ایک شٹکا چہ سماپتی نانتر داؤسن کے تیرہ دوا یہ دیکھیں ساتھ پپو کا ٹریڈ مارک شوٹ فیلڈر بس دیکھ رہا ہے گین جا رہی ہے چھے رن کے لیے لانگ آن کے کھلاڑی کے فیلڈر کے اوپر سے گین چھے رن کے لیے رفو چکر دیکھیں ایکشن ریپلے میں کیا ایکزیکیوٹ کیا ہے جس طریقے سے گین سوئنگ ہوئی تھی بیٹ بھی اسی پرکار سوئنگ ہو کر سیدھی گین چھے رن کے لیے رفو چکر پھر ایک بار دیکھیں یہ گین پر باک فوٹ پر رہتے ہوئے کٹ کر دیا ڈکلر زون میں دو رن کے لیے کیا بیٹنگ کر رہا ہے ساتھ پپو اپنے ٹیم کے لیے اور اس دو کے ساتھ ٹیم کا سکور ہو چکا ہے 22 رن 22 اس ویچ اگلی گین پھر ایک بار دیکھیں یہ گین شوٹ لیک کی شیطر میں جو کلاڑی نظر آ رہے آپ کو جو گین وہاں پر گئی تھی ایک رن ایک کے ساتھ ٹیم کا سکور ہو چکا ہے 23 اب جتنے کے لیے بس 10 رن کی دروت پندرہ گندے 10 رن اس ویچ دیکھیں سپیان کے بیٹ سے پھر یہ گین پر آتا وہ سکسر دھوہ دار بیٹنگ کر رہے ہیں دونوں بیٹر جم کر بیٹنگ کر رہے ہیں اپنے ٹیم کے لیے ڈانسنگ ڈاؤن ڈا گراؤن یہ جو سٹروک کیلاتا سدھو کی گین پر سیدھی گین سی ماریکہ کے باہر چھے رنوں کے لیے اس ویچ اگلی گین پھر ایک بار دیکھئے یہ گین گئی ہے سیدھی سی ماریکہ کے باہر لگاتار جا رہی تھی لیکن پھر رک گئی اور سکور جو تیدھی کے ساتھ بڑھنے والا تھا وہ سنگل میں کنورٹ ہو گیا ایک رن آنے کے بعد ٹیم کا سکور 30 اب جتنے کے لیے بس 3 رن کی ضرورت پھر ایک بار یہ والی گین پر ایک رن یعنے امران فق جی جو انتظار کر رہے کہ ہمچہ واتیات کونتا سنگ این آر یہی لیے جوال آلہ یہ تم چھے سمور سنگ کہ تم چھے واتیات ماجہ مدے پابرا سنگ این آر کائی سامنہ سمپونا چھے پریتنے بگا بارا چندو آنی جنکنے ساڈی پکت دون دابنچ گرات اتتا پرین تار دون شٹکا مدے 31 دا خرط سنگلی بیٹنگ کیلی یا چھے آگو در ایک سامنہ سنی محمد 11 سنی شریفردن آنی آج آپ دنے بورلی چھا سامنہ ہوتا دچا مدے دون شٹکا مدے اکی چھاڑی دابا آلے ہوتے مشتبانی کائی بیٹنگ کے لیو دن تیزا ساتھ دیلا ہوتا گزرنے وحشنو بھگت وحشنو بھگت یانچ آس تی پھولیل ہونا سامنہ چھے نانے پہ کوئیل وحشنو بھگت پھولیل ہونا سامنہ چھے نانے بے کورڈر چلو فیلڈنگ سے جالو بڑا بڑ ہاں دو منیٹ آپ کو دیے جارہے دو منیٹ صرف دیے جارہے آپ کو کیونکہ ابھی امیاج کے لئے آپ نے اس لئے دو منیٹ آپ کو دیے جارہے ریسٹ کے لئے دو منیٹ موسیقا آرد 11 پابرا یہ ٹیم کا نام ہے جو فیلڈنگ کر رہی ہے اور دوسری طرف روائل بورلی آرد 11 پابرا اور دوسری طرف روائل بورلی ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں آج کے سوہنے شام میں ایک بڑا مقابلہ یعنی کارٹر فائنل والا میچ ہوگا ان دونوں ٹیموں میں سے جو ٹیم جیتے گی وہ سیمی فائنل میں پرویش ہو کر میرے کیایل سے سیمی فائنل میں آج ہی جو میچ کھیلا جائے گا روپیش سیمی فائنل آج ہی کھیلوائی چاہی گا یس مجھے یا چاہ ننتر لگے چاہ سیمی فائنل مجھے ماجہ ماتے گالسور اور دون سنگا مدون دو سامنا جنکیل دو سنگا گالسور بڑا بڑا کھیلیل سیمی فائنل چاہ میچ چلا شترکشل لاؤن گیا چار چٹکا چاہ سامنا ہے شترکشل لاؤن چاہی چلا لاؤن گیا گالسور ٹیم کے کیپٹن اگر آئے ہوں گے تو ریپورٹنگ دیجئے کومنٹری باکس میں آ کر مجھے 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 آپ دیکھ سکتے ہو پہلی اور لے کر باولنگ پر انگت سر سٹرائٹ پر بلے باز مشتبہ اور باولنگ پر جس طریقے سے انہیں کے سامنے جو باٹسمن ہے مشتبہ ان کے ساتھ میں اترے بے باٹسمن اوزیب یہ جوڑی ہے دیکھنا ہے کہ پچھلے میچ میں تو انہوں نے بہت ہی اچھی باٹنگ کی تھی ایک تالی زرنوں کی پارٹنشیپ تھی دونوں بیٹسمنوں کی اب دیکھنا ہے کہ اس والے مقابلے میں کہاں تک بلے بازی کرتے ہیں ایک بار زور دا تالیوں کی گونچ کے ساتھ کھیل کی شروعات پیڑی گین انسائیڈ ایج لگی تھی باک پوٹ پر رہتے ہوئے اس گین کو کٹ کرنا چاہتے تھے ایک لیک کٹر بولر ہے لیکن کیا گین بازی کر رہے ہیں دیکھیں لیفٹ ہم راؤنڈ اسٹرم سے بولنگ کر رہے ہیں گین ان کی باہر کی طرف مورتی ہے چھوٹے سے رن اپ کے ساتھ انگر سر بولنگ پر لیفٹ ہم راؤنڈ اسٹرم سے اور دے سٹرم سے یہ دیکھیں اس بیچ ساد جو کور کی شتر میں تھے اچھی فیلڈنگ کوئی رن نہیں سکور وہی پر رکھاوا دو گیندوں میں سکور زیرو پر ہی رکھاوا ہے سب سے اچھا کام انگر سر کا اس اور میں چل رہا ہے رویل بولدی کے ٹیم نے ٹاؤس جیتا تھا بیٹنگ کا فیصلہ لیا اب ثابت کرنا پڑے گا کہ ٹاؤس جیتا تھا بیٹنگ کیوں لیتی ہم نے پچھل اولا میچ مصطفہ بہت اچھا پرفارمنس دکھا تھا اب دیکھنے کہ اس والے میچ میں کیا کرتے ہیں اس بیچ دیکھیں فلک کر دیا سکور لیک کی شتر میں ڈکلیرزون میں دو رن کے لیے تیسری گین پر دو رن اور خاتا اب جا کر کھلا ہے ٹیم کا میچ کی طرح آتے ہیں باولنگ پر انگت سر لیفٹ ام راؤنڈ اور یہ دیکھئے فلٹوس گین تھی فلک کر دیا سیدھی گین سیماریکہ کے باہر چھے رنوں کے لیے دیکھ سکتے ہو آپ فلٹوس گین تھی اس گین کو بہترے انداز میں فلک کر دیا مجھتبہ کے بیٹس ہیں اوچھے قط کا بیٹسمن ہے لیکن یہ سٹوک جس طریقے سے انہوں نے کھیچ کر مارا ہے تھوڑے سے اپنے آپ کو جھکا دیا تھا اور پھر انہوں نے فلک کر دیا کیونکہ لور فلٹوس کی اس گین کو بھاپ لیا اور سکس کے ساتھ رویل بورلی کے ٹیم کا سکور چار گیندوں میں آٹھ پر جا پہنچا شروعاتی دو گیندیں بہت اچھی تھی اب پھر ایک بار انگت سر کو سمجھایا گیا ہے سٹائک پر بیٹسمن مجھتبہ نو سٹائک پر اوزیر ٹیم کا سکور آٹھ ویڈاوٹ لاؤس اب تک کوئی وکیٹ نہیں گرا ہے اس بار یہ والی گین پر امپائر سے اپیل لیک بھی فور کی لیکن لیک بیس کے روپے میرے کھیل سے یہ رن مل جائے گا اور یہ ایک رن آنے کے بعد ٹیم کا سکور ہو چکا ہے نو پر پانچ گیندیں نو رن کرن رن ریٹ ٹین پوائنٹ ایٹ زیرو کی حصے سے پانچ گیندیں پانچ پہلی گین پر ڈوٹ دوسری گین ڈوٹ تیسری گین دو چوتی گین پر سکس اور یہ پانچ گین پر لیک بیس کے روپ میں رن ایک اسی کے ساتھ پانچ گیندیں ہو چکے ہیں لاز بول آنا باقی ہے ٹیم کا سکور نو رن بولنگ پر انگس سر سٹائک پر اوزیر جو پچھلے میچ میں ویری ڈینجرس باکسمن بن گئے تھے سری بردن کے سامنے اور وہی بلے باز جہاں سے ختم کیا تھا وہی سے شروع کیا واہ کیا سٹاپ کیا ہے لیکن دیکھئے یس نو دوڑو کے مد دوڑو اسی میں رہ گیا اور ایک ہی رن ملا ایک ہی رن مل گیا ہے اور اس ایک کے ساتھ اوور کی سماپتی ایک اوور کی کھیل کے بعد ٹیم کا سکور دس کرن رن ریٹ دس کا ہے جانے کہاں کہاں سے درشک پر ایک بار گرامین کرکیٹ کو دیکھ رہے ہیں اور تمام دردی درشکوں کا دیل کی گہ رہا یہ سواغت ہے کیونکہ یہ سومزائی شریوردن کا یہ جو ٹوڑڑا مین آپ دیکھ رہے ہو جو دو تالوکی کے بیچ میں آج کے دوسرے دن کی یہ شام جو کارٹر فائنل کے میچ کے اندر کھیلے جانے ویلے دو ٹیموں کے بیچ میں آپ کو نظر آ رہیے ایک طرف اور روائل بول لی اور دوسری طرف دیکھا جائے تو آردہ 11 پابرا اب تک دو سو دس ویورز اس میچ کو دیکھ رہے ہیں ان تمام دردی درشکوں کا سواگت ہے خاص اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکال کر کرکیٹ کے دردی ہے نا اسی لیے وہ اپنے میچ اس میچ کو اپنی اپنے سی دیکھا رہے ہیں اس چینل پر جائے گانیشی سپورٹس کے مادیم سے اب بولنگ کے لئے آیا ہے بولر عمر چھوٹے سے رن اپ کے ساتھ بیٹسمن سامنے اوزر ہے جو پچھلے میچ کا ہیرو تھا بولنگ بھی اچھی کی تھی اور بیٹنگ بھی بہت اچھی کی تھی جب چھے گیندوں میں چھوٹیس کی ضرورت تھی مقابلہ قریب قریب آ رہا تھا اور ایسی صورت میں ٹیم کا پاسا پلٹ دیا تھا دو گیندوں میں دس کی ضرورت تھی اور پھر ایک گیند میں آٹھ رن کی ضرورت رہتے ہوئے میچ کو اپنے پکش میں گھومانے والا گینباز اور یہ وہی بولنگ باز ہے جس نے پہلے ایننگ میں بیٹنگ بھی بہت ہی بہترین کی تھی اس بیچ دیکھئے چکمہ دیکھ کر گیند سیدھی وکیٹ کی پر کے ہاتھوں میں چلی گئی ڈاڈ بال آپ دیکھ سکتے ہو ایکشن ریپلے میں جس طریقے سے یہ فلائٹ ایٹ ڈیلیوری تھی بیٹس میں نے ہیلی کوپٹر کھیلنے کی کوشش کی وائیڈی آرکر جسے کہاں جاتا ہے وہی نظر آیا تھا اس بھی چکلی گیند پھر ایک بار اومر کی یہ گین اچھی ہے لینڈ لائن اچھی تھی ستیک لائن اور لینڈ پر رکھا تھا امپار سے اپیل اور امپار کی اوٹی انگلی کہ بیٹسمن کا ویکیٹ اوزیر کا ایک کیم تھی ویکیٹ جو پچھلے دو میچوں میں بہت زیادہ کوشش کر رہا تھا اور کامیابی ہو گیا تھا اب اسی کا ویکیٹ آ گیا بڑے میچ میں بڑا پرفارمنس دینے کی گنجائش ہوتی ہے اور اومر نے آج ثابت کیا ہے حاصل نہیں کی ہے مجھے بھی اچھا کھیل کھیلنا آتا ہے جیسے ہی رومانچک اور انٹریسٹنگ میچ بنا ساکیپ چیورک خاص والوڑی سے یہاں تک سپر کر گیا ہے نزدیک ہے لیکن کوئی نہ کوئی ہر کوئی درشک میچ کو دیکھنے کے لیے اپنے کام سے دیکھنے کے لیے یہاں پر اپنا وقت دے رہے ان تمام دردی درشکوں کا سواگت ہے سواگت ہے پھر ایک بار مقابلے کی طرف آتے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کرن رنڈیٹ اب تھوڑا سکم ہو گیا بتایا جا رہا ہے کہ 7.50 مجھتبہ ابھی بھی سٹرائک پر ہے رکھ رہے کہ یہاں پر دیکھئے اوہ ایک بڑا وکیٹ پھر ایک بار آ سکتا تھا ایج لگی تھی یہاں ہلکا سا ایج لگا تھا آؤٹسائیڈ ایج بیٹسمن کا وکیٹ جا سکتا تھا وکیٹ کی پر سوپیان جو کلوز کیپنگ کر رہے تھے کیات چھوڑ گیا لیکن میں سرحانہ کروں گا اس گین باس کی عمر کی جس نے اب تک کوئی رن خرچ نہیں کیا ہے اور اس ویج دیکھئے یہ والی گین پر کتنے رن ملیں گے امپار کا کہنا ہے کتنے رن ہے اطول دو رن اوکے اور اس دو کے ساتھ ٹیم کا سکور ہو چکا ہے بارہ پروڈیکٹنگ سکور 27 بتائی جا رہی ہے کہ دیکھنا ہے کہ آنے والی گیندوں پر کہاں تک سکور پڑے گا ابراہیم ابھی ابھی گئے ہیں جو نون سٹریک پر ہیں پھر ایک بار مقابلی کی طرف امپار سے اپیل لیک بی فور کی اور یہاں پر باٹسمن آن آؤٹ مشتبہ کا وکیٹ لگاتار دو بڑے جھٹکے لگ چکے ہیں پابرا کے ٹیم کے اندر واپسی ہو چکے ہیں ماننا پڑے گا کیا میچ چل رہی ہے دیکھئے دونوں اچھے بلے باس اپنا آسان سا سعودہ کر کر واپس لوٹتے ہوئے نیراش قدموں کے ساتھ پوری پاری لڑکڑا رہی ہے کیا گین وزی چل رہی ہے ٹیم کا سکور بارہ پر رکا بھائے کیا گین وزی موسیقی 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 ہے یہاں میں اکثر کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے آرا بازی نہیں مجھ سے میرا مازی نہیں نظر بھی ہو تیز ہو پہلے فقط ہر بال بیٹھ کے اٹھانے سے شٹکار نہیں ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ آرگین پر چوکا لگاؤ شٹکار لگاؤ اور اس بیچ دیکھیں یہ فلٹ آز گین تھی سونگ کرنا چاہتے تھے لیکن کوئی رن نہیں واہ یہ وہی گینواز ہے جو اس ٹورنمنٹ کا ہیٹریک بوئی بالنگ کے لیے سفیان آہا پھر ایک بھار اچھی گین بازی دیکھنا ہے امپر کا اشارہ کہاں تک آتا ہے اور کتنے رن دیتے ہیں امپر تھوڑا سا ڈسکرشن کرنا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں پر ایسے کہ گین لیکسٹی کے باہر ہے یا پھر لیکسٹی کے اوپر سے گئی ہے ڈسکرشن ہوگا اور پھر ڈسیزن دیا جائے گا وہ کہتے ہیں نا کہ امپر چاہے تو لے امپر چاہے تو ڈسیزن دے یا پھر نہ دے وہ تو امپر کے اوپر ڈسیزن کے داروں مدار پورا کھیل ہوتا ہے کیونکہ امپر کسی کے فیور میں نہیں بلکہ دونوں طرف سے دیتا ہے کیا ڈسیزن ہے اطول موسیقی موسیقی یہ وائٹ گین ہے امپر کا اشارہ اور وائٹ کے اوپر ابھی کے رن وائٹ کی مدد سے ایک اور بائیس کے روپ میں ایک ایسے کل دو رن مل گئے اور ٹیم کا سکور ہو چکا ہے سولہ پر پھر ایک بار میچ کی طرف آتے ہیں ٹو پوائنٹ ٹو آور چل رہی ہے ٹیم کا سکور سکسٹین سولہ ویکٹ جا چکے ہیں تین پروڈیکٹنگ سکور پچیس بتا رہا ہے لیکن پچیس کے پچاس آپ کو کئی سے کرنے وہ آپ سوچو کیا کرنا ہے آپ کو یہ دیکھئے فلٹ آز گین پھر ایک بار بڑا کیٹ کھیلنے کی کوشش میں اپنا ویکٹ گوایا اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت ہی کروشیل مومنٹ ہو چکا ہے نازک پر صدی ہو چکے رویل بورلی کے لیے سولہ پر چار مجھے ایک بات سمجھ بھی نہیں آتی سیدو کہ فلٹ آز گین تھی ارادہ بنا لیا تھا جس طریقے سے ماجد نے کہ میں اسے کھیلوں گا کور کی شتر میں تو اگر پروپر ٹائمنگ اگر پروپر شورٹ سیلیکشن ہوتا تو یہ سٹوک چار میں کنورٹ ہو سکتا تھا لیکن آپ سوچ کچھ اور رہے ہو کر کچھ اور رہے ہو تو یہ مشکل ہے نہ ممکن ہے ہو ہی نہیں پائے گا اور ویسا ہی ہوا باتسمن نے پوائنٹ کی شتر میں اپنا ویکٹ گوا اگر واپس لوٹے دو سو اڑتالیس درشک اس میچ کے اندر جڑے ہوئے ہیں ان تمام دردی درشکوں کا سواگت ہے اور اب تک اگر اور آل پہلے دن سے لے کر آج تک اگر دیکھنے والے درشکوں کی بات کروں تو دس ہزار سات سو اڑتیس لوگوں نے اس میچ کو اب تک دیکھا جائے تو صبح سے لے کے ابھی تک دس ہزار سات سو اڑتیس لوگوں نے اس ٹورنمنٹ کے آج کے پورے دن میں مائچز کو دیکھا ہے اب دیکھنا ہے کل تک تو بائیس ہزار کا اکڑا تھا آنے والے سیمی پینل میں یہ اکڑا اور بھی بڑھ سکتا ہے اوہوہو پھر ایک بار وائٹ گین آؤٹس آئیڈ آؤسٹم پر گین کو رکھا تھا ہیٹرک بوئی کی طرف سے گلتی ہوتی بھی پورے میچ کے اگر میں تلنا کروں تو دو ایننگز میں اس گینباس کے نام پانچ وکٹے آ چکے ہیں اس بیچ اگلی گین سلو ور ون سلو میک انواز نے تین رن دے کر دو وکٹ واہ کائک گولندہ جاتا لیے کھروکر مان لے گولندہ زلا ہیٹرک بوئی اسے ہی نام نہیں پڑا اور پھر ایک بار امپائر چاہ پیل آؤٹس آئیڈ ایچ کی امپائر کے اوپر دباؤ بنانے کی کوشش کی جاری ہے امپائر ڈسکشن کرنا چاہیں گے یا نہیں ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں کہ کیا بیٹسمن کا ایج لگا ہے یا نہیں لگا ہے موسیقی موسیقی آرد یا الیون پابرہ یہ ٹیم جس طریقے سے پرفارمنس دکھا رہی ہے ماننا پڑے گا پہلے ستر کا کھیل جا رہی ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو رویل بولی کی ٹیم کے پاری لڑکھڑا تی وی رشت بھائی رشت کرنا میں آپ کا سواغت دے مقابلی کی طرح پاتے ہیں جہاں پر سترہ پر چار کرنا رونڈیٹ 5.67 اس بیچ لاسٹ اور لیکر نازیم پہلے ایننگ کی واہ کیا واپسی کے نازیم کی گین پر دیکھیں وکیٹ کی پر نے ساتھ دیا کیا کیپنگ کے گین کو رکھایا دیکھیں سفیان نے بلکل دو داری تروار کی طرح ہے گین بازی بھی اتنی اچھی کرتے ہیں بیٹنگ بھی اتنی اچھی کرتے ہیں اور کیپنگ بھی اتنی اچھی کرتے ہیں اور گین بازوں کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں سفیان بولنگ پر نازیم ہے سٹائک پر ابراہیم ابراہیم آپ کو بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ ٹیم کے اندر آپ کی جگہ کہاں پر بنتی ہے آپ کو کس لئے ٹیم کے اندر لیا گیا ہے آنے والی پانچ گیندوں پر آپ کو ثابت کرنا ہے اپنے ٹیم کے لئے رن بنا کر ہو ہو اس بیج دے کے ہلی گوپٹر گن گودگودیا کھاتی بھی کاؤ گوڑنر کی شیطر میں عمر کی طرف گئی ہے ایک رن نہیں دو کی مانگے دوسرا کے لئے دوڑ پڑے کیا دوسرا ہوگا ہم پر کیا کہنا ہے کہ یہاں پر دوسرا رن ہو گیا تیزی کے ساتھ دو رن کو کپلیٹ کیا ایک بات کہتا ہوں سچین سر دنیا میں بہت ساری پتلی گلی ہے کوئی بھی پتلی گلی پکڑ کر آپ چھوڑ جاؤ گے لیکن ٹینس کرکٹ میں کوئی پتلی گلی نہیں ہوتی ہے کرکٹ میں آپ کو ڈر کر نہیں ڈٹ کر کھلنا پڑتا ہے وہ آپ سے آپ کبھی بھی کر سکتے ہو کسمت کی ایک خاص بات ہوتی ہے وہ پلٹتی ضرور ہے اور اس بیچ دیکھیں ارادہ تھا کہ لانگ آف کے اوپر سے کلو لیکن یہ گین جس طریقے سے آن سائٹ کی شیطرہ میں لانگ آن کے گلاری کے پاس آئی دوسرے رن کے لئے دوڑنا چاہتے تھے لیکن عمران فقجی کا ویکیٹ جا گی رہا ہے سکور رک چکا ہے اب جا کر پھر ایک بار 19 سے 20 رن پر جا پہنچا ہے 20 پر رکا بھائی سکور میں مانوں گا دو کے لئے اگر کال تھا تو دو رن تیزی کے ساتھ پورے نہیں ہو پائے گیندے ہو چکے تین پہلے ستر کے تین گیندوں کا کھیل بچا ہوا ہے کائے گولندہ جی کرتو ہے نازیم اپلیا شٹکا مدے پکت تین دبا کھر چا گلے آردیا 11 پابرہ یا سنگا چے جے سنگا مالا کا ایتنا تے خوب آنندہ تستیل کرن کی تین سنگت سانگلہ کام کرتو ہے آہاں پھر ایک بار فلٹ آس گین کھیل دیا اسے ہون سائٹ کی شیطرہ میں فیلڈر وہاں پر ہے جال بچا ہوا تھا سیدھا بیٹسمن کا ویکیٹ اور ابراہیم کی پاری کا آند ابراہیم بیک ٹو دا پہلیان فلک کر دیا تھا جس طریقے سے سیدھا بیٹسمن کا ویکیٹ اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت مشکلات میں آگئی رویل بول لی کی پوری ٹیم تاش کے پتوں کی طرح بکر گئی ہے چھے ویکیٹ جا چکے ہیں اور بیس رن صرف ہوئے ہیں یہ اچھے سنگت نہیں ہے ٹیم کے لئے بہت مشکلات بن گئی ہے مشکلات سے باہر نکلنا پڑے گا آنے والی دو کے دو پر اگر دو بیس بیس رن مزمیل اسی لئے تو میں نے کہا نا کہ ٹیم کا سکو ٹوئنٹی ہے بیس رن ہے ابھی بھی میچ ختم نہیں ہوئی ہے دو گدو میں اگر دو بڑے ہیٹ آتے ہیں تو ایک سمبانجنگ سکور بڑھ سکتا ہے اب پورا داروں مدار زمیر کے اوپر اپنا آنوبہو دکھانا پڑے گا اتنے سالوں کا تجربہ اور یہ دیکھئے زمیر نے کیلہ وارس ٹوک لانگ آف کی شدر میں ساتھ پپو جب تک گین کی طرف آتے ہیں گین زمین پر لینڈ ہو گئی تھی یہ دیکھئے away from the body بیٹسمن سے گین کو دور رکھا تھا ایکشن ریپلے کے ماتے ہم سے دکھایا گیا گین بہت اوچھی گئی تھی لیکن دور نہیں جب لینڈ ہوئی تو ساتھ پپو اس گین کو کیچ پکڑ سکتے تھے لیکن کیچ نہیں ہو پایا دو رن آگے اور ٹیم کا اسکو 22 22 رن کیا ایک بڑا ہیٹ آئے گا دیکھنا ہے اور یہ دیکھئے اس گین پر رن نہیں آیا ہے بیٹسمن رن آؤٹ ہو گیا اور صرف 22 رن بنے یعنی 24 گیندوں میں صرف 23 رن بنانے واہ what a balling کائی گولندہ جی کے لیے آج کھروکر یا گولندہ جانے سروان چی مندے جنگ لیت پریشت جرہ گولندہ جنسا گراف داکھاؤ اونی بیٹسمن چا سودھا گراف داکھاؤ کائی داوہ کے لیت اونی کائی گولندہ جی کے لیے یہ پلندہ جبکہ اوچھے تین چینڈو ایک داو بنونا پرد گیلا موسطفہ دہ داوان چی کے لیے کلنا ابراہیم پاچ رن کی رن بنا کر واپس لوٹے شویب انہوں نے کوئی رن نہیں بنایا ماجید کا بھی وکیٹ عمران فکجی کا بھی وکیٹ معروف نے جس طریقے سے آتے ہی کوشش کی تھی لیکن ان کا کچھ خاص کام نہیں ہوا زمین نے بھی کوشش کی دو رن بنا کر واپس اگر گینوازو کی بات کروں تو یقیناً گینوازو نے آج پابرا کی گینوازو نے دیل جیتا انگت سر نے ایک اور میں نورن دے کر بہت اچھی اور کرنے کی کوشش کی پاور پلے کا ہور دوسرا ہور عمر نے کیا چار رن کا ہور دالا اور دو وکیٹ اصل میں پورے میچ کا ٹرننگ پورٹ عمر سے بنتا ہوا نظر آیا پھر سپیان جنہوں نے تین رن دے کر دو وکتے تین رنوں کی ایکونومی اور نازیم کا وہ ہور جو ہور میں رن تیزی کے ساتھ بڑھ سکتے تھے صرف دو رن دیئے اور پانچ رن دیئے اور دو وکیٹ آسل کیے فال آف دو وکیٹ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ایک دس پر وکیٹ پہلا گیرا بارہ پر دوسرا تیسرا چودہ پر سولہ پر پاچوا بیس پر چھٹا بیس پر اور ساتوہ بائیس پر یعنی وکیٹوں کی لائن ہی لگ گئی ملکل اور اسی کے ساتھ پہلے میچ کے اس میچ کے پہلے سترکہ کھیل ہو گئے آپ سکرڈ ایننگ میں بڑھتے ہیں آردہ 11 پابرا کے ٹیم کے بیٹنگ کی طرف آردہ 11 دوسرا موسیقا 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 مرس کی طرف آتے ہیں مرس کی طرف آتے ہیں ڈرائیو کرتے ہوئے سکوائر ڈرائیو پوائنٹ کی شتر میں جو کھلاڑی تھے یہ جو سٹروک ایک رن سنسیبل بیٹنگ ماننا پڑے گا بابرا کی تمام کھلاڑی اس امید سے بیٹے کہ ہم آسانی کے ساتھ اس مقابلے کو جیتیں گے انشاءاللہ اور اس بیچ دیکھئے دونوں طرف سے دعوی دار بیٹنگ اب سپیان بھی چل پڑے گولی کی طرح ایک اے پوٹی سیوان آہا کیا بلے کا سوئنگ تھا کیا ایلیویشن تھا اور کیا شورٹ سیلیکشن تھا ایک ہی اوور کی گین پر سے سمجھ میں آتا ہے کہ بیٹنگ کا آئین کوڈینیشن کومبینیشن اور فوٹ ورک دیکھے کتنا لا جواب تھا ایک اوور کا کھیل کتم ٹیم کا سکور ہو چکا ہے سکسر کی چوکے کی مدد سے سولہ پر دیپک مالی اپلا سہرش سواغت ہے اپلا لے وینانتیا سیل اتی تھی منچہ کڑے یون اپنی تے بسنے چی سوئی کے لیے دیپک مالی آنی گال سوریا سنگا چا کرنے دراما جی وینانتیا سیل چولا آجاو ریپورٹنگ کے لیے ہاں پر میران میران بھائی آنا آپ کو چلو میچ کی طرف دکھتے ہیں جہاں پر دھوا تار بیٹنگ چل رہی ہے بیچ میدان کے اندر گورو بورکر بھی دیکھے ایک ٹک لگا کر میچ کو دیکھ رہا ہے اس بیچ دیکھے پھر ایک بار ماجید کے ہاتھ میں گین لانگ آف کی شتر میں اور بہترین کیاچ یہاں پر سات مپو کے پاری کا انت لیکن جو کام جو سٹارٹ دینا چاہیے ٹیم کو وہ دے چکے ہیں اور دے رہے پر درست یہ مصطفہ کے لئے ضرور میں کہنا چاہوں گا کیونکہ مصطفہ نے کمبیک بھی کیا ہے ایک سیٹ بیٹسمن کو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے انہی کے چھوٹے بھائی نے کیچ پکڑ لیا جو ان کے چھوٹے بھائی ماجید حالی میں گلت سے آئے لانگ آف کی شتر میں ایک اچھا کیچ مقابلے کی طرف لے چلتے ہیں سترہ گیندے اور جتنے کے لئے بس ساترن کی ضرورت پوری طریقے سے ماج کو بنا کر چلے گئے کونے وہ سات پپو کہاں کامیش دی اور کہاں پر لاکر رکھ دیا سترہ گیندوں میں بس ساترن کی ضرورت ہے لیکن کہنا مشکیل ہے کہ رکیڑ میں کیا ہوگا یہ دیکھیں انگت سر نے فلک کر دیا آن سائٹ کی شتر میں سنسیبل بیٹنگ چڑھ رہی ہے پتہ ہے کہ رن آ گیا ہے کوئی زکیم لینے کی ضرورت نہیں ہے سنگل کے ساتھ اسکور بڑھ جائے گا اور ٹیم کا اسکور ہو چکا ہے سیونٹین سترہ اب سولہ گیندے اور جتنے کے لئے بس چھے رن کی ضرورت ماج تو تب بن گیا تھا جب سات پپو نے پہلی گین پر چوکا لگایا ماج تو تب بن گیا تھا جب سات پپو نے دوسری گین پر سکسر لگایا یس پھر ایک بار گین لیکس ٹھیک کے باہر ہے عطل سر کا اشارہ یہ گین لیکس ٹھیک کے باہر تھی وائیڈ گین امپر کا اشارہ ایکشن ریپلے کے مادیم سے دکھا رہے ہیں سدو وہ مجھے بتا رہے کہ ایما جی دیکھے گین کاپیت تک باہر گئی تھی جس کی وجہ سے اتریک رن مل گئے ٹیم کا سکور اٹھارہ ایٹین رن پھر ایک بار اگلی گین یہ دیکھیں سفیان کا ارادہ تھا کہ میں آگے آ کر فٹور کا استعمال کر کے کھیلو لیکن مشتبہ نے کمبیک کیا ہے اس وائلی گین پر بہت اچھی گین مادی مشتبہ دوارا باکسمن کو ریڈ کیا تھا گوڈلین اسپورٹ پر گین رکھ کر جو گین کو اچھال دی تھی بہت ہی بہترین مجھے اسے لگتا ہے کہ پہلی اور میں یہ کام کرنا چاہیے تھا جو پہلی اور میں پوری طریقے سے سات پپو ہاوی ہوئے تھے پہلی اور میں سفیان جیسے ایک اچھے گین مادی کے اوپر ہاوی ہو گئے تھے ایک ہی اور میں ایک ہی اور میں سولہ رن آئے تھے اب جیتنے کے لیے بس اور بس پانچ رن کی ضرورت ہے سر پانچ رن کی تین اس اور کی تین گیندے ہو چکے تین گیندوں کا آنا باقی ہے یعنی میرے کیال سے پندرہ گیندے اور پانچ رن کی ضرورت اس اور کی تین گیندوں کا آنا باقی ہے اب تک مشتبہ نے دو رن دے کر دو وکیڈ حاصل کیے مشتبہ کے لیے اچھا ہے لیکن مشتبہ دیکھنا ہے کہ کیا ایک پھر ایک بار ریکوڈ گائم کریں گے یہ دیکھنا ہوگا آہاں ہلکی ہاتھوں سے پلک کرنا چاہتے تھے لیکن کوئی رن نہیں سکور وہیں پر رکھا ہوا ایٹین اٹھارا ڈھنڈی ڈھنڈی ہوا چلتی بھی خدرت کا کرشمہ دیکھیں بہر ارب سدھے سمدر اور اس کے بازو میں بسنے والا یہ خوبصورت میدان سومجائی رن آر آوڈ گراؤن پر سومجائی کی یہ ٹوڈنامین یہ دیکھئے خوبصورت سٹوک کا کھلنے کی کوشش کی ایفرڈ اچھا ہے جنیت کا ایک رن مل گیا دوسرے کی مانگ ہے انگت سر کا کال ہے کیا دوسرا رن ہوگا یہ ہو گیا اور یہ دوسرے کے ساتھ ٹیم کے سکور کی بات کروں تو ٹیم کا سکور ہو چکا ہے بیس رن شام کا منظر ہے امول تھوڑا سا جو قدرتی اور نیچرل کلیمیٹیز ہے اور کے سماپتی کے بعد اس کے طرح بھی آپ کیمیرہ لکھ کر جائیے کیونکہ یہ جو گراؤن آپ دیکھ رہے ہو نا یہ نیوزیلینڈ کی یاد تازہ کرا رہی ہے نیوزیلینڈ کے سٹیڈیم کے یاد تازہ کرا رہی ہے کہ درکتوں کے گچھے اور جس طریقے سے لش گرین آٹ فیل یہ دیکھئے یہ ایک آ گیا ٹیم کا سکور ہو چکا ہے ایک کس ٹوینٹی ون بس میرے کہل سے بس دو رن کی ضرورت ہے جیتنے کے لئے ملکل بہت بڑی بات ہے کہ جو خوبصورت گراؤن ہے گراؤن کی خوبصورتی بڑھتی ہے تب جب لش گرین ہو آٹ فیل جس طریقے سے لش گرین ہے نا فیلینٹین کی اور اس ویچ یہ چھوکا مار کر مات کو